دو سو سال کی جنگ اور انگینر شہیدوں کے بلیدان کے بعد پندرہ اغسط انیس سو سنتالیس کو ہمارا دش انگریجو کی قرورتہ سے آزاد ہوا تھا حالانکہ انڈیئر انڈیپینڈنس ایپ اٹھارہ جولائی انیس سو سنتالیس کو ہی منظور ہو گیا تھا تو آزادی کا دن پندرہ اغسط کو ہی کیوں چنا گیا اصل میں لوڈ ماؤنٹ بیٹن کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی اور انہوں نے پندرہ اغسط کی تاریخ اس لیے چنی کیونکہ انیس سو چھالیس میں اسی تاریخ کو جاپان نے ورلڈ وار ٹو میں سیرینڈر کیا تھا تین رنگوالہ ہمارا جھنٹا پہلی بار سات اغسط انیس سو چھائے کو کلکتہ کے پارسی بگان اسکوائر میں فہرائیا گیا تھا اس سمیں اس کے تین رنگ لال پیلا اور ہرا ہوا کرتے تھے اشوک چکر کے ساتھ کیسری سفید اور ہری دھاریوں کا ہمارا ورطمان دھوج 1921 میں پنگلی بنکیا جی دوارہ ڈیزائن کیا گیا تھا جسے 22 جولائی 1947 کو اپنایا گیا اور 15 اغسط 1947 کو فہرائیا گیا تھا 1973 تک ہر اسٹیٹ کے گورنر ہی چھنٹا کہہ رایا کرتے تھے سوائے ڈلی کے تمیل نادو کے سی ایم ایم کرونا نیدھی نے اس سمیں کی پردھان منتری اندرہ گانگری کو ایک لیٹر لکھا جس میں انہوں نے ڈلی کی اس پرامپرہ پر پرکاش ڈالا جسے کیندرے سرکاروں نے سویکار کر لیا اور 1974 سے ہر اسٹیٹ کے سی ایم ہی 15 اغسط کو جھنڈا فہراتے ہیں بھارت کے علاوہ پانچ اور دیش 15 اغسط کو ستنٹرہ دیوست کے روپ میں مناتے ہیں ان میں نورتھ گوریا، ساؤتھ گوریا، ریپبلک آف کونگو، بہرین اور لپٹینسٹائن شامل ہے بھارت کی آزادی کے بعد ہی گوہا ایک پورٹیگیز کولونی تھا جسے بھارتی سینے کو دوارہ 1921 میں بھارت میں ملایا گیا اس طرح گوہا بھارت میں شامل ہونے والا آخری دن آزادی کے سمیں انڈیا کے پاس اوفیشلی کوئی نیشنل اینتھر نہیں تھا بھارت بھاگیا ویدھا تھا 1911 میں ربینر ناٹیگو نے لکھا تھا جس کا نام بدل کر چندگن من کر دیا گیا جسے 24 جنوری 1950 کو بھارت کی سنویدھان سبحادوارہ راشتو گان کی روپ میں اپنایا گیا ہمارا نیشنل سونگ وندے مادر بنکن چندر چٹر جی کی نوول آنند مٹھ کا حصہ تھا جسے انہوں نے 1880 میں لکھا تھا یہ گانہ پہلی بار 1896 میں ربینر ناٹیگو کے دعا راگیا گیا تھا اور اسے 24 جنوری 1950 کو راشتو گیت کے روپ میں اپنایا گیا تھا یہاں نیشنل پلیک پورے دوش میں کیول ایک ہی جگہ بنتا ہے جہاں کرناٹا خادی رامو دیوک سمیتہ سندھ جو کرناٹا کی تھاروار میں استخدہ ہے نیشنل پلیک کو صرف خاتھوں سے بھونے خادی سے ہی خاتھوں سے بھونا جاتا ہے امار سونار پانگلا 1905 میں ربینر ناٹیگو دوارہ لکھا گیا تھا اس گیت کی پہلی دس لائنس کو بانگلا دیش نے اپنے نیشنل اینثم کے روپ میں اپنایا تھا سند 2000 سے پہلے بھارت کے عام ناغریکو کو انڈیپینڈنس ڈے اور ریپبلک ڈے کو چھوڑ کر کسی بھی دن راشتوے دھج کو فہرانے کی پرمیشن نہیں تھی 2002 میں سپریم کورٹ کے دوارہ کیے گئے ایمینڈمنٹ کے بعد ہی سبھی ناغریکو کو جھنٹا فہرانے کا ادھیکار ملا